رکمن نے بھوجن بنایا اور کرسن بھگوان نے اپنے ہاتھوں سے صدامہ کو کھانا کھلایا بھوجن کرایا اور کہنے لگیا کہ وہی ٹھیک ہے صدامہ اب تم دو چار جنر یہاں رکھ جا اور آرام کر اب صدامہ کو محلوں کے اندر چھوڑ کے کھرسن بھگوان کہاں جاتے ہیں کہ اس کے دربار میں اس سمیں ایک بہت محسور کاریگر ہویا کرتا جس کا نام تھا وشو کرما وشو کرما کاریگر کے پاس جا کے کھرسن بھگوان کہنے لگے کہ بھائی تو دراؤڑ دیس میں چلیا جا اوڑا صدامہ کی جھوپڑی مل لگی اور اس جھوپڑی کی دنگا ایک بہت سندر محل تیار کر دے اور کیا کہنے لگے کھرسن بھگوان بھائی کانا پر کتال مکنیاں ایر دریئے میری بات پہ جاں ایر دیکھ کے دنیاں دنگ ہو جا رہے ایسا کر دیئے تیار مکان کانا پر کتال مکنیاں دریئے میری بات پہ جاں ایر دیکھ کے دنیاں دنگ ہو جا رہے ایسا کر دیئے تیار مکان کانا پر کتال مکنیاں دریئے میری بات پہ جاں ایر دیکھ کے دنیاں دنگ ہو جا رہے ایسا کر دیئے تیار مکان ایر دیکھ کے دنیاں دنگ ہو جا ایسا کر دیئے تیار مکان موسیقی 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 ایر دیکھ کے دنیاں دنگ ہو جا رہے ایسا کر دیئے تیار مکان موسیقی 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 دریئے دیبات پہ جان دے میں دنیا لنگ ہو جا رہے ایسا کر دیئے چار مکام